بھرکی تاجر برادری کے نمائندوں کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے بارہ گھنٹے سے بھی کم کی نوٹس پر ہم رات سے ہم نے بات چیز شروع کی تھی کہ آج تقریباً ساری نمائندگی کراچے کی تاجروں کی یہاں پر موجود ہے پچھلی دفعہ ہم نے یہ سوچ کر کہ تاجر برادری سندھ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ہے تو ہم نے ان کو تکلیف نہیں دی تھی ہم نے کہا تک کہیں ہمارے پاس آنے سے ان کو ملنے والی سہولتیں کم نہ پڑ جائیں گو کے سندھ حکومت کیا چاہتی ہے اور نتیجہ کیا ہونا ہے کم سے کم الحمدللہ پورے پاکستان میں متحدہ قومی مومنٹ اس حوالے سے بھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے ہم برسہ برس سے اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دراصل چاہتی کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم جی اے سن کا سیاسی ونگ سمجھتے ہیں آج بہت سارے تاجروں نے یہ بات کی ہے کہ بتائیں کہ ہم کس ملک سے جا کے بات کریں پاکستان کے وزیر آزم کے فیصلے یا امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تینوں صوبے میں ہو رہے ہیں تو جناب یہاں پر کس کی حکومت ہے کس ملک کی حکومت ہے بدنصیبی سے یہاں پر سندھو دیش کی حکومت ہے اور آپ یہاں پر پولیس والوں سے لے کر اور آپ سندھ سیکرٹیریٹ چلے جائیں ساری یہاں کی اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں بیروکریسی دیکھ لیں سب ایک ہی مزاج ایک ہی نیت اور ایک ہی ٹارگٹ سے شہر پہ آئے میں ہے آج آپ کو بلانے کا مقصد اور میڈیا کو بلانے کا مقصد کراچی بچا کر پاکستان بچانے کی تحریک کا آغاز کرنا ہے کیونکہ کراچی کے غیرتمند اور محبے وطن تاجر طبقہ یہاں کے عام سٹیزن یہاں کا عام شہری اپنے حصے سے زیادہ کا ٹیکس دے کر اس ملک کی بقا سلامتی اور جتنی اور جیسی بھی خوشحالی ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے آپ بار بار کر رہے ہیں ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ ہماری قوم کو پاکستان بیپوس پارٹی کے اس بارہ چودہ سال میں دیوار سے لگا دیا گیا ہے اب دیوار سے چنوانے کی تیاری ہے آپ نے کہا تاجر برادری نے کہ ہم اعتجاجی مہم چلائیں گے آپ پیچھے آئیں گے جناب ضرور آئیں گے بلکہ ہم نے آپ سے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ ہم مضہعمتی مہم چلائیں گے تو آپ پیچھے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اعتجاجی مہم میں فریاد کی جاتی ہے اور مضہعمتی تحریک میں انکار کیا جاتا ہے وقت اعتجاج کا نہیں ہے انکار کا ہے کراچی کو اور کراچی کے ذریعے پاکستان کو توڑنے کمزور کرنے لوٹنے کا جسلسلہ ہے اس کے لیے بیتجاج کی کا تمام میں حجت پورا ہو چکا ہے اب انکار کیا وقت ہے اس وقت وہ پولیس والے جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے کراچی کے تاجروں کے پاس نہ جائیں ہم متنبع کر رہے ہیں جا کر یہ اس کوورڈ ڈائنٹین کی اتنی بڑے عذاب اور امتحان کو بھی اپنے بھتے اور پیپوس پارٹی کے فنڈ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی تیاری ہو رہی ہے کراچی کے ایڈمنسٹرشن کو ٹازک دے دیا گیا ہے کہ کراچی کے تاجروں کو تنگ کرو اور بتاؤ اس کے بدلے میں کتنا پیپوس پارٹی کے فنڈ میں تم لا کے جمع کراؤ گے یہ سلسلہ اب نہیں چلنے دیا جائے گا متحدہ قومی مومنٹ پر بوجھ ہے اس پیتیس سالی سال کا جب کراچی کے لوگوں نے ہر مشکل کڑے اور وقت میں جب گلی گلی حصار محلہ محلہ باڑھ تھی جب بھی ہم پہ ادمات کیا ہے ہمیں منڈیٹ دیا ہے اور آج بھی پوری دنیا جانتی ہے ہمارا وورڈ گنا گیا ہو یا نہ گے نہ گیا ہو کراچی کا ادوار دیکھیں تو ہم ہی کراچی کے منتخب لوگ ہیں اس لیے آج تاجر برادری یہاں بیٹھی بھی ہے اور میں وفاق سے بھی کہوں گا ان کا کام صرف یہ اعلان کر دینا نہیں ہے کہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں وہ حکمران ہیں اپنے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ان کو قانون سازی کرنی ہے تو قانون سازی کریں کراچی کو سپیشل اسٹیٹس دینا تو کراچی کو سپیشل اسٹیٹس دیں لیکن آپ کراچی کو ڈوپتا دیکھ کر یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے دیکھئے ایسا نہ کیا جائے کہ ہمیں اہوان آپ کے کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہماری جو نمائندگی ہے وہ بھی گناہ لگنے لگے وہ بھی بوجھنگ لگنے لگے تو وفاق کو کوئی فوری فیشلے کرنے ہیں سندھ سندھ حکومت سے کوئی بھی مطالبہ اپنے موگ پہ کالک مرنے کے برابر ہے اور ان کا کام اس شہر کی معیشت کو اور معاشرت کو تباہ کرنا تھا اور ان کو میں ببارک بات دیتا ہوں انہوں نے بڑی حد تک تباہ کر کے رکھ دیا ہے آج سندھ کے شہر علاقوں کے تعلیم داروں میں سندھ کے شہر علاقوں کے بچوں کے پڑھنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے اور یہ سلسلہ بڑھا تو ریاست کو بھی اندازہ ہوگا کہ وقت نکل گیا ہے ایم کیو ایم کیو کمزور کر دینے سے اور مسنوعی طور پر کمزور کر دینے سے کیا نتائج آنے تھے وہ نظر آنے لگے ہیں اعلان کے بغیر سندھ پہ سندھ دیش حکومت کا قبضہ ہو چکا ہے آج اس تیرہ سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے ایک فیصد نوجوانوں کو بھی نوکریاں نہیں دی گئی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کراچی کے لوگ فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں بلدیات مقامی حکومت ہے اس میں ستر فیصد غیر مقامی لوگ آ گئے ہیں میں متنبع کر رہا ہوں سندھ حکومت کو ایسا نہ ہو آپ ان کو سب کو اپنے اپنے علاقوں میں لے کے جائیں آپ ان کو سب کو سندھ دیش واپس لے کے جائیں یہ پاکستان ہے یہاں پہ سندھ دیش حکومت کی کسی بدماشی کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کراچی کی لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ کوورٹ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کیلئے کیسے احتیاج کرنا ہے کس طرح احتیاط کرنی ہے ہم نے پہلے کہا تھا اگر آپ جہاں سے دودھ مل رہا ہے جہاں سے شکر مل رہی ہے روز مرہ کی زندگی کے سامان مل رہا ہے اس کو آپ چار گھنٹے کیلئے کھولیں گے تو رش بڑھے گا کوورٹ یہ احتیاطی تدبیر کو اختیار کرنا زیادہ مشکل ہے یا بارہ گھنٹہ کھولے گا تو زیادہ آسان ہے ایک وقت میں اگر کسی ایک شاپنگ پلازا میں پانچ ہزار لوگ یا چھے ہزار لوگ ایک دن میں جاتے ہیں تو اگر وہ چھے گھنٹے میں جائیں گے تو زیادہ رش ہوگا یا بارہ گھنٹے میں جائیں گے تو زیادہ رش ہوگا آپ کو اس حوالے سے یہ کونسا فارمولا نکالا ہوا ہے آپ نے یہ آپ نے فارمولا صرف بلیک میلنگ کرنے کیلئے نکالا ہوا ہے تاکہ آپ نچلی سطح پہ لوگوں کو بلیک میل کر کر بہت سی دکانے چھے بجے بند ہو جاتی ہیں پھر بھی کچھ ایسی دکانے ہوتی ہیں گیارہ و گیارہ بجے تک نہیں رہتی ہیں کون ہے اس کے مالکان اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور ایسے نہیں کیا جائے گا ان کا تین دن کا نوٹس ختم ہوگا تو پھر ہمارا نیا نوٹس سامنے آ جائے گا اور دوسری بات یہ پورا سندو دیش کھلا ہوا ہے پورا سندو دیش کھلا ہوا ہے صرف پاکستان بند ہیں کوئی ایسا اپیس نہیں کوئی دکانے بند نہیں ہو رہی ہیں صرف کراچی حدراباد میر پخاس نواب شاہ جو اس شہر کو نہیں سندو دیش کو اس صوبے کو پال رہے ہیں انہی کو تنکیا جا رہا میں ریاست سے پوچھتا ہوں وفاق سے پوچھتا ہوں آپ ہم سے ٹیکش لے رہے ہیں جزیہ لے رہے ہیں الحمدللہ ہم کسی سے کم پاکستانی بھی نہیں ہے اور کسی سے کم مسلمان بھی نہیں ہے بہرال آج کی اس اجتماع کو بہت کافی سمجھا جائے ہم نے بزدلی کی حد تک کی شرافت دکھا دی ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کی بدماشی میں بھی نہیں آئے ہم پاکستان کی محبت میں کمزور پڑھ رہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم پاکستان کی محبت میں تاکت دکھانی پڑی جو لوگ اپنے ٹیک سے پاکستان کو چلا رہے ہیں یہ vip لوگ بیٹھیں یہاں بیٹھیں vip ان کو ریسپیک دی جائے ان کی بیزتی کی گئی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ان سے کوئی فیصلہ کراچی کے نمائندوں سے پوچھے بغیر نہیں ہوگا تاجروں سے ہوگا تاجروں کے نمائندوں سے پوچھے نہیں ہوگا تعلیم داروں کے جازت سے بغیر نہیں ہوگا اب کراچی خاص سکھر کے منتخifice نمائندوں تاجر نمائندوں اور وَقیر نمائندوں ڈاکٹر نمائندوں کے مشاورت کے بغیر ہم نہیں ہونے دیں گے بہت بہت شکریہ دیکھیں لوگوں کو ان کے اعلان کا انتظار ہے اقدام کا انتظار نہیں ہے دیکھیں جا کے آپ سندودیش دیکھنا ہے جاؤسن سیکرٹیرین میں جا کے دیکھ لو سندودیش دیکھنا ہے پلس کے تھانوں میں جا کے دیکھ لو کیا اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے پشتو بولنے والے سرائکی بولنے والے کشمیری بولنے والے اس پاکستان کا حصہ نہیں اگر یہ اس یہاں پر سندودیش کی حکومت نہیں ہے تو